اسلام علیکم فرنڈز ویلکم بیک ٹو مائے چینل زائی کا فور ایور ویلوگز آج میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں میٹھے پراتھے بنانے کی ریسپی آپ نے کافی طریقوں کے ساتھ یہ ریسپی ٹرائے کی ہوگی سو آپ میرے طریقے سے بھی ٹرائے کریے گا بہت ہی مزیدار کریسپی یمی ہمارے میٹھے پراتھے بن کے تیار ہوں گے یہاں پر ایک کپ میں نے سیمپا جو گھو گاٹا دہوود کیا ہے اور ایک کپ ہی اس میں مہدے کو ایڈ کر دیا ہے آپ چاہیں تو اس میں صرف گندوں کا آٹا یا پھر صرف مہدے یعنی مہدہ یوز کر سکتے ہیں اور وہ یہاں پر ون ٹی سپون اس کے اندر نمک ایڈ کر دیا ہے اور ساتھ میں دو ٹیبل سپون کو ایڈ کر دیا ہے اب ہم اس کو پانی کے ساتھ ہٹے کو گونت لیں گے آم روٹی کے لئے جو آٹا یوز ہوتا ہے اس کی نسبت ہم نے تھوڑا سا سخت رکھنا ہے جو ہم میٹھے پراتھے بنا رہے ہیں اور یہاں پر ایک کو ٹیپ آپ کو بتاؤں کہ آٹے کو جو ہے اس طرح سے جب پورا یہ ویٹ ہو جائے یہ ان کے اس میں سے ڈرائے جو آٹا ہے خوشک آٹا ہے وہ بلکل ختم ہو جائے تو آپ بھی اس کو تھوڑی دیر سٹیک کرنے دیں گے اور تقریباً سیون ٹو ٹین مینٹس کے لئے اگر سٹیک کرنے دیں گے آپ اپنے کام کرتے رہیں تو اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو ماشاءاللہ سے آٹا جو ہے وہ ہمارا بہت اچھا گن کے تیار ہوگا اور یہاں پر جو ہے میں نے اسی طرح سے کیا تھا آٹے کو جو ہے اس طرح آٹ پانی اور آٹے کو مکس کر کے رکھ دیا تھا سو اس کے بعد جو ہے دیکھیں میں نے اس کو جب دیکھا تو ماشاءاللہ سے آٹا جو ہے ہمارا فولی جو ہے بلکل اچھے سے ڈن ہو چکا تھا اب جی ہم اس کے اوپر جو ہے تھوڑا سا جو ہے کوکنگ آئل لگا دیں گے اور اس کے بعد جو ہے ہم اس کے بناتے ہیں پراتھے اب ہم جو ہے اس کے پیڑے بنا لیں گے اور یہاں پر جو ہے میں تین طرح سے پراتھے بنانا بتا رہی ہوں سو جی میں نے تین ہی جو ہے پیڑے بنا کے رکھ لئے ہیں اور یہ میں جو ہے فرسٹ پراتھا جو ہے اس کو بیل رہی ہوں سو اس طرح سے جو ہے ہم نے اس کے اوپر ایک چمچ جو ہے وہ دیسی گھی کل گایا ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر جو بھی آپ کے پاس توکنگ آئل آویلیبل ہے وہ لگا سکتے ہیں پر جو گھی کے پراتھے ہیں وہ زیادہ اچھے بنتے ہیں اب ہم اس کے اوپر جو ہے پی سی ہوئی چینی اس کو ساری کو سپرنکل کر دیں گے آپ کے پاس اگر پی سی ہوئی چینی نہیں ہے تو آپ دوسری بھی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں اور اس طرح سے ہم نے اس کو کٹ لگایا ہے اب ہم اس کو فولڈنگ کریں گے تو یہ بہت اچھی لیئرز والا ہمارا پراتھا بن کے تیار ہوگا اور فرسٹ جو ہے ہم نے پیڑا بنا کے رکھتی ہے یہ ہمارا سیکنڈ میتھڈ ہے جو میٹھا پراتھا بنا رہے ہیں یہاں پر اس کو بھی اسی طرح سے بیل لیں گے بیلنے کے بعد جو ہے ویسے ہی ایک چمچ جو ہے اس کے اوپر میں نے گھیل گیا ہے اور اس کے اوپر جو ہے چینی کو سپرنکل کیا ہے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے چینی جو ہے اس کو کم یا زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں سو جی اب ہم اس کی بھی کر لیں گے فولڈنگ اور یہ بھی ہمارا بہت اچھا لیئرز والا پراتھا بن کے تیار ہوگا سو آپ جو ہے دیکھ لیں جو بھی آپ کو میتھڈ ایزی لگتا ہے آپ اسی کو ٹرائے کریے گا اوکے جی اب ہم بنا رہے ہیں اپنا تھرڈ میتھڈ والا پراتھا ہم تیسرا جو ہے وہ پیڑا لیں گے تھرڈ میتھڈ میں بھی ہم نے روٹی کو جو ہے وہ بیل لینا ہے اس کے اوپر گھیل کا دینا ہے دیسی گھیو بلکل مسک نہیں ہے کوئی سا بھی گھیل کا سکتے ہیں چینی کو ہم نے سپرنکل کر دیا ہے اور اس کو جو ہے ہم نے اسی طرح سے فولڈنگ کر لینا ہے سو یہ تینوں جو ہے الگ الگ فولڈنگ سے ہے برٹیسٹ وائز جو ہے وہ ایک ہی ہیں بہت اچھے لیئرز والے پراتھے بنیں گے اور یہاں پر جو ہے ہم نے تینوں طرح کے جو ہے وہ پیڑے بنا کے رکھ لیں ہیں اب ون بائی ون جو ہے ان کے پراتھے بنائیں گے سو جی بہت ہی زبائدہ سٹیس تھی اب جو ہے ان کو ہم نے دوبارہ سے بیلنا ہے ون بائی ون اور ان کو جو ہے وہ بہت زیادہ پریس نہیں کرنا بیلن سے جو ہے آپ نے ہلکا ہلکا جو ہے ان کو پریس کرنا ہے اگر آپ بہت زور سے جو ہے ان کو پریس کریں گے تو جو ہماری لیئرز ہیں وہ خراب ہو جائیں گے سو توہ جو ہے ہم نے جو ہے گرم کر لیا ہے فن ٹی سپون جو ہے اس کے اوپر گھی ڈال دیا ہے اب ہم جو ہے پراتھے کو اس کے اوپر ڈال دیں گے پراتھے کو ایک سائیڈ سے آپ نے تھوڑا سا پکنے دینا ہے اس کے بعد ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اور اس کے اوپر ہم نے گھیل کانا ہے بس ون ٹی بل سپون سے بھی تھوڑا سا کم ہم نے اس کے اوپر گھیل کیا ہے پراتھے کی جو دوسری سائیڈ ہے اس پر بھی ہم ون ٹی سپون جو ہے وہ تقریبا گھیل گا دیں گے گھیل ڈال کر ہم نے کنٹینیولی پراتھے کو موف کرتے رہنا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا پراتھا جو ہے وہ سارا ایکل جو ہے وہ کھو گا اور بہت ہی پیارا جو ہے لفی سا اور بہت ہی یمی سا جو ہے ہمارا پراتھا بنے گا سو اسی طرح سے ون بائی ون جو ہے ہم نے سارے پراتھوں کو جو ہے وہ بنا لینا ہے اور ماشاء اللہ سے دیکھیں ہمارا پراتھا جو ہے وہ بہت ہی مزیدار کریسپی سو جی بہت ہی یمی ہے آپ کو جو ہے وہ دیکھنے سے بھی پتہ چل رہا ہوگا سو جی نیکسٹ ہم پراتھے کی طرف چلتے ہیں اس کو بھی ہم بیل لیں گے اور سیم ایتسی میتھر سے جو ہے ہم اس کو بھی کوک کر لیں گے سو جو ہے سو جو ہے سو جنون موسیقی موسیقی مو موسیقی موسیقی اور فائنلی الحمدللہ ہمارے تینوں میتھر سے جو ہیں وہ میٹھے پراتھے بن کے تیار ہیں آئی ہوپسو کہ آپ کو ضرور اچھے لگے ہوں گے سو جی اگر میری ریسپیز آپ کو اچھی لگتی ہیں تو پلیز میرے چینل کو لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب لازمی کیا کریں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھے گا دعا میں یاد رکھے گا اللہ حافظ اللہ حافظ